بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم پیر پنجر سرکار کی لیٹس پریڈکشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل پاک ایشیا ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں ناظرین پیر پنجر سرکار ہمارے ملک کی معروف مذہبی اور علمی شخصیت ہیں اللہ تعالی نے انہیں مستقبل میں پیش آنے والے حالات کے علم عطا کیا ہے پیر پنجر سرکار کئی سالوں سے اپنی پریڈکشن دیتے آئے ہیں جو فقتن وقتن قومی اخبارات میں چھپتی رہی ہیں ماضی میں انہوں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ یوسف رضا گلانی پاکستان کے وزیر آزم بنیں گے اس پر یوسف رضا گلانی صاحب نے کہا تھا یہ کیسے ممکن ہے اس وقت بینظری شہید بھی زندہ تھی اور آصف زداری پہ تھے انہیں کہا ان لوگوں کی موجود کی میں میں کیسے پاکستان کا وزیر آزم بن سکتا ہوں پھر لوگوں نے دیکھا کہ یوسف رضا گلانی پاکستان کے وزیر آزم بھی بنے اسی طرح انہوں نے عمران خان کے بارے میں 1996 میں پرزیر آزم بننے کی پیشن گوئی پیتی تو الحمدللہ وہ بھی سچ ثابت ہوئی ہے اب میں آپ کو ان کی لیٹس پیشن گوئی کے بارے میں بتاتا ہوں جو پریڈکشن انہیں کی ہے ان کا کہنا ہے کہ 2020 میں جو سال ہے وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بہت مضبوط ہو جائے گی اور پاکستان کا شمار جو دنیا کے دس بڑے ملک ہیں ان میں شامل ہو جائے گا پاکستان معیشت کے عدوار سے جو پاکستان کے معیشت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ پاکستان کے شمار دس بڑے ملکوں میں شامل ہو جائے گا پاکستان دس بڑے ملکوں میں شامل ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ کھانے پھینے کی جو چیزیں ہیں اور روز مردہ کی ضرورات کے جو آئیٹم ہیں وہ سستے ہو جائیں گے اور ان کا یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک امریکن ڈالر ایک سو بارہ روپے کا ہو جائے گا اس کے علاوہ مزید وہ جاتے ہیں سیاسی پیشنگوئی کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں میڈ ٹرم کے انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو وہ صرف اور صرف امران خان کی مرضی سے ہوں گے یہ جب وہ چاہیں گے الیکشن ہوں گے میڈ ٹرم الیکشن کا کوئی چانس نہیں ہے اس طرح ان کا کہنا ہے کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں جس میں پی ٹی آئی کو اکسیت حاصل ہو جائے گی اور ایک بڑی پارٹی بن کے عبرے گی اسی طرح جو لوکل بارڈیز کے یعنی بلدیہ کے جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وکٹوریس ہوگی اور ایک بڑی پارٹی بن کے عبرے گی ان کی اکسیت آئی گی لوکل بارڈیز الیکشن میں احتساب کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ احتساب کے عمل میں بہت تیزی آنے والی ہے اور سختی بھی آئی گی اور جو بڑے بڑے چور جو فلال بج گئے ہیں وہ دوبارہ گرفت میں ہوں گے اور ان کو سزا ملے گی البتہ انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز اپنے والد کے پاس چلی جائیں گی ایک اور بڑی تشویشناک انہوں نے جو اس پہ تشویش ہے بڑی پیشن گوئی ہے کرونا وائرس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس پاکستان میں داخل ہوگا اور فیصلہ بات اور گوجرنوالا اسے شدید متاثر ہوں گے لیکن انہوں نے اس کا علاج بھی تجویش کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ نماز پڑھیں نماز کی پابندی کریں اور یا رسول اللہ کا ورد کریں اور یا رسول اللہ کی محفلے سجائیں انشاءاللہ جو یہ پڑھیں گے اور جو اس کا ورد کریں گے انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ رہیں گے اسی طرح انہوں نے انڈیا کے بارے پیشن گوئی کرتے پتائی ہے کہ انڈیا بہت جل ٹوٹنے والا ہے اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ ہم غصوہ ہند کی بالکل قریب ہیں انہیں کہی بہت قریب کی بات ہے انہوں نے اپنی دو انگلیاں اٹھائیں انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں میرے قریب ہیں غصوہ ہند اتنے قریب ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہندوستان ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی ہندوستان میں تو یہ اس کی پیشن گوئی تھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے ہوگی اور ہم اس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ